بسم اللہ الرحمن الرحیم بچ گیا پہلے تو بند کرنا چاہیے اب بچ گیا تو کیا کریں گے آپ معلوم آپ کو آپ اسے نکالیں گے اور بند کر کے پھر رکھیں گے یہ بالکل جائز چونکہ نماز کے درست کی بھی سمجھ رہا نکالیں گے بند کرنا میں اس حد تک کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا نکالتے ہیں اور میں نے خاص طور سے جو ہے لوگوں کو دیکھا جو ہے گلپ گلپ خلی جی مالک میں نماز میں نکالتے ہیں اور کٹ نہیں کرتے ہیں صلاح ریسیو کر کے صلاح پتہ نماز میں یہ نہیں کر سکتے آپ آپ کٹ کر سکتے ہیں اور پھر رکھ لیجی اب کٹ کرنا بھی اور بند کرنا دونوں جو بھی ہو سکتا آپ نے کیا اور آپ کا آئی سب کو آئیڈیا ہوتا ہے اپنے موائل فون بن کیسا ہوتا نکالا اور داتیا یہ کیا جا سکتا ہے پوری لوگوں کی نماز خراب کرنے سے اچھا یہ عمل ہے ہاں باز یہ مسئلے کا علم نہیں ہوتا یہ مسئلے کا علم نہیں ہوتا اب ہوتا کیا ہے نماز میں گریوی ٹوپی برابار اٹھا کے پینتا ہوں لیکن موائل نہیں کٹ کرتا نہیں نہیں غلط ہماؤں گریوی ٹوپی اٹھانا کہاں سے ثابت ہے کئی بار گر رہی ہر بار اٹھتے وقت پینتا ہوں چھوڑ دے نا اس کو بھی جب آپ موائل کو نہیں بن کر سکتے ہیں ٹوپی بھی نہیں اٹھانا چاہیے تو کیا ہوتا ہے ہم کوئی علم نہیں مسئلے تھے اور لوگ بولتے بھی نہیں جیسا ہم موائل بج گیا تو کیا مسجد کا امام بولی سکتا ہے اٹھ کر دیکھئے موائل اگر بج جائے تو نکال کر بند کرنا درست ہے آپ لوگ بند کر لیا کیجئے تو کتنے لوگوں کو علم ہو جائیں گا نا یہ تو نہیں بولیں گے ہاں یہ برحال بولیں گے نماز سے پہلے اپنے موبائل فون بند کر لیجئے یہ کہاں اخامت کے اندر شامل ایک موبائل فون بند کر لیجئے بند کر لیجئے بولنے ہاں جو علمی مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں یہاں پہلے بول دیا جائے موبائل بج بھی جائے تو بند کر لیجئے نماز سے پہلے ویسے احتیاط بند کر لینا چاہیے انسان ہے لیکن غفلہ تو اس کو لگا بند کیا لیکن اس نے بند نہیں کیا تھا کسی کا لے کے آیا گھر میں کوئی بیمار ہے کسی نے کہا ہینڈ سیٹ رکھو پائی تمہارے باز بیمار ہے تمہارے گھر میں کوئی اس کو استعمال کرنا آتا نہیں بیچارے کو بج گیا تو اٹلیس یہ تو معلوم ہو کٹ کٹ سکتا ہے یہ کرنا چاہیے نماز میں اس لئے کہ اس سے انشاءاللہ نماز میں کوئی فرق نہیں آتا اسی طرح جو ہے نماز میں باتچیت کرنا وہ باتچیت جو نماز کی درست کی کا حصہ جائز ہے لخمہ دینا لخمہ دینا سبحان اللہ کہنا غلطی ہونے پر یا اسی حرکت کی عورتیں آواز کریں کہ امام سمجھ جائے کہ اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہی ہے یہ تمام چیزیں نماز کے اندر بھی یاد رکھئے جائز ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح کوئی معمولی سا کام ایسا کرنا جیسا کپڑوں کو سیدھا کر لینا معمولی سا بکسرت کپڑوں کو سمیٹنا منع ہی ہے تو معمولی سا کام جو ضروری بھی ہے کپڑے کے تعلق سے وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں یہ سب کر سکتے تھے ایک بٹن سے دوسرا بٹن مل گیا جو آپ اٹھے پورا شیٹی اڑ جا رہا ہے اوپر ہوتا ہے نا کبھی تو خالی آپ نے معمولی سا کھیچ لیا اس کو نیچے یہ ہو سکتا لیکن یہ نہیں کہ آپ نے چھوٹا شٹ پن گیا پورا ٹائم کھیچ رہے وہ میں نے بس تفسیلات لے لی معمولی سی کوئی حرکت آپ کر سکتے ہیں جو نماز کو صحیح کرنے کے لیے اسی طرح خانسی کا آجانا جو کہ اس کے بغر چارہ نہیں ہوتا انسان کو چھیک کا آجانا جو کہ اس کے بغر چارہ نہیں ہوتا اسی طرح جماعی کا آنا اور اس کو آپ کا روک رہا ہے اس لیے کہ آپ نے حدیث فرما جماعی کو روکو اسے لینا نہیں چاہیے یہ کرنا لیکن خانسی آنے پر آپ کوشش کریں کہ اس کو روکیں لیکن جو مجبوری ہیں وہ تو ہوں گئی چھیک آنے پر آپ کوئی الحمدللہ نہیں کہیں گے نماز میں ایک مرتبہ ایک صحابی نے چھیک کے بعد الحمدللہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں گئے اور کہا نماز اللہ کا ذکر ہے تم اللہ سے مجبور ہوتے ہو تو یہ نہ کہو چونکہ ایسے ہی تم ذکر کر رہے ہو نا پھر سمان الحمدللہ بلنے کی ضرورت یہ نہیں تھی نماز کی حالت تو وہ نہیں کریں گا ہمیں بس ہوتا ہے کہ نماز خیالات میں اگر چھیک آ رہی ہے تو اس کو ایسا تو بھی روکتا ہوں نماز چھیک چھیک مشکل ہوتی ہے اور جماعی جو نہیں لینا ہے وہ نمازوں میں چلو ہے کنٹی نمازوں میں جماعی جو لینا ہے اس کو روکتا ہے جو نہیں کرنا ہے وہ شروع ہے نماز میں جماعی لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس لئے کہ آپ نے فرما جب ایک مومن آ کرتا ہے تو شیطان اس پر سستی تاری کرتا ہے امت کو سست لہذا فرمایا جماعی نہ لیا کرو اور آ جائے تو مو پکڑ کر روکو اس کو مت نہیں لینا چاہیے اس کو تو چھیک ہے خانسی ہے فطری جو ہے خاموخہ ڈھکاریں نہیں لینا چاہیے فطری طور سے آگئے اس کو بھی روک سکتے ہیں وہ ایک چیز نہیں سے چھیک مت روکے چھیک روکنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں یاد رکی لیکن باقی چیزوں پر آپ کنٹرل کر سکتے چاہے یہ فطری اسی طرح مجبوراً کھوجلی اتنی مطلب کسی کو بیماری ہے خارش ہے یہ اچانک ہوتی ہے کبھی تو تھوڑا بہت کر لینا ٹھیک ہے ان کنٹینیو اگر پوری نماز چلتے رہیں گا درست نہیں ہوتی تو یہ بھی بھرل جائز اسی طرح سب بندی اور سب درست کرنے کے لیے جو حل چل ہوتی ہے تو سب بھی جائز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے لیے ایک مرتبہ تحجد کے لیے رات میں وضو کر کے کھڑے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی آئے تھے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا رات نبازت کرتے دیکھنے چھوٹے تھے لیکن دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا خودی وضو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکات باندھی خود بھی آئے وضو کر کے اور رکات باندھی اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو کر رکات باندھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مختدی سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہوں گا امام کے اگر دو ہی لوگ ہیں تو سیدھے اور اسی سے پتا چلیں گا کہ یہ مختدی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ان کو اس ہاتھ سے پیچھ سے پہلے اسی الٹھے ہاتھ سے ادھر دھکا دیا اور پھر سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے بازو لاکی کھڑا کر دیا سمجھا تعلیم دے رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کے طرف کھڑا رہیں گا مقتدی اگر دو ہے تو الٹھے ہاتھ کے طرف نہیں تو آپ نے دھکا دیا اور ادھر سے پکڑ کے لاکہ ادھر کھڑا کر دیا عبداللہ بن عباس ادھر سے ادھر آئے سورے نیسہ شروع کر دی تو میں جا کے پھر سو گیا چھوٹے بچے تھے نا اتی طرح انتظار کرتے ہیں سورے بخرا پڑھ لی تو کھڑے سورے آل عمران ہو گئے اور سورے نیسہ شروع ہو گئے تو آپ گئے اور جا کے سو گئے پھر صبح جب فجر کا وقت ہوا اللہ کے رسول نے اٹھایا اور کہا میرے چہرے پر تھوڑا سا تھپتار کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک تو رات میں اٹھے پھر نماز کے لئے کھڑے ہوئے پھر جا کے سو بھی پڑھنا چاہیے تھے جب تم آئے تھے اپنے گھر سے میرے گھر آپ نے کہا گھر رکے تھے آکے چھوٹے تھے بچے تھے رکے تھے اور پھر نماز بھی نہیں پڑی تو بہر یاد تو آئے کھڑے ہوئے تو دیکھیں یہاں آپ نے نماز میں کیسا درست کیا امام تھے آپ تو پتہ چلا جائز چیزوں کو امام نماز میں کر سکتا ہے اس میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں جیسا کہ ہمارے مائک کا وہ گریہ نے چھوٹ جو بھون شروع ہوتا اس کا پھر کہ کمزور دل والا تو پتہ نہیں اس کے پلسس بڑھ جاتے ہوں گے ہارٹ بیٹس اس کے تیز ہو جاتے ہوں گے تو مائک کو اٹھا لیا مائک کو تھوڑا سا بھوت کر رہا تھوڑا نیچے کر لیا چونکہ بہت پوری مسجد کے سنوہ لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں ہزاروں لوگ جمعے کی نماز دھتے ہیں تھوڑا کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں اسی طرح علاقات تو بان لی اور پھر دیکھا سامنے موزی چیزیں چونٹیاں ہیں اگر سجدہ کروں گا تو کٹ سکتی ہے تو تھوڑا سا امام خود حال گیا بازو چونٹیاں ہیں نا کٹ سکتی ہے نا تنی بہت سے یہ چیزیں ہیں یا پھر نماز کو کھڑے ہو گیا اور غلازت تھی رات میں بلی آگی مسجد کے اندر غلازت کر کے چلے گی دیکھا نیفہ جرمی امام آیا کھڑا تو آپ کھڑے ہو لی ایک بات دیکھ رہی ہے سرک جائے یہ جائز حرکت ہے یہ جائز ہے مختدی غلط کھڑا تھا آپ سمجھے اس کو ادھر سے نکال جائز ہے ایسی طرح نماز کے لیے دو لوگ کھڑے ہیں امام کھڑا ہے مختدی بازو آکے کھڑا ہے چونکہ دوی لوگ نماز میں تو سب بننا ضرور ہے تو سب دونوں جنگی اب مسلی آیا ایک اور اب اس کو کھڑا ہونا تو وہ بازو نہیں کھڑا ہوں گا وہ کیا کرے گا معلوم امام کو پچھے سب دھک وہ کریں گا تو امام تھوڑا آگے سرک جائیں گا مطلب آپ پچھے سب ہو گئی ہو امام آگے سرک جائے اگر آگے جگہ ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ اگر دو لوگ کھڑے ہیں دو لوگ کھڑے ہیں تو امام اپنے مسلیلے سے بلکل وہیں کھڑا ہو اس کے پچھے والی سب اور مختدی بازو جیسی کوئی مختدی آئیں گا اس کو دھکا دیں گا امام اپنے مسلیلے پہ چلے آئیں گا مختدی پیچھے سب بنا لیں سمجھے رہا لیکن اس کا بھی علم نہیں ہوتا ہاں پاس یہ جائز حرکتیں ہیں یہ جائز آگے پیچھے ہونا یہ نہیں کرتے ہوں اور جہاں جو نہیں کرنا ہے وہ کریں ٹوپے اور تھوڑا کے رکھ رہے میں نے دیکھا ٹوپی گر کے رول ہوتے ہیں دور گئی تو نماز میں پور آگے جا کے بھی لے کے آتے ہیں اس کو اپنے پاس جو کہ نہیں کرنا ہے اور جو کرنا ہے صفوں میں صف بندی کے عدب میں نہیں ہے ایک مختدی ہے تو امام آگے کھڑا اور مختدی پیچھے کھڑا یہ تھوڑی نماز ہوں گی کیونکہ صفی نہیں بنی صف کھاں بنی یہ مسئلہ کا علم ہونا چاہیے یہ بہت اہم چیزیں یاد رکی ایک مرتبہ میرا ایک خضبے سے جانا ہوا وہاں الحمدللہ ایک گھرانہ اہل علم تھا علم رکھتا تھا بہت چھوٹا دین خضبہ مجھے نہیں مالتا اسے دین پہ تعریف ہوا فجر میں گیا تو ایک دو آدمی نماز پڑھ رہے فجر کی اور جلدی نماز تھی ہو رہا آستے پہ مسجد تھی ہو تو جب میں اہاں گیا وضو کر کے جا کر بازو کھڑا ہو چکے میں دراؤا تھا کہ اگر میں دھکا دوں گا تو ایک نیا مسئلہ امام کو دھکا دیرنے ہمارے وہ تو ایک نیا مسئلہ رسنے لینا میں خاموشی سے آ کر دو گھڑے تھے تیسرا کھڑا ہو گیا ہمارے دو آروبی ساتھی تھے وہ نہیں ابھی کھڑے ہو جاؤ یہ گھووں کی مجھے تھے بہت چھوٹ چیزوں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں جیسی میں بازو کھڑا ہوا امام علم رکھنے والا تھا وہ آگے بڑھ گیا خود بہ خود وہ آگے بڑھ کے چلے گے مسئلہ کیونکہ وہ ایکزیکلی اپنے مسئلہ سے امامات کے پیچھے کھڑے گا ایک آدمی بازو جیسی میں کھڑا ہوا ہوا آگے چلے گا اور پھر ہمارے بازو والے کھڑے ہو سب بننی ان کو علم تھا اس مسئلہ کا بہت نے وہ دیکھنے لگیا رہے بولے آپ نے مجھے وہ نہیں کیا میں نے کہا ہم کو پہلے ڈر لگا ہوا تھا کہ آپ کو دھکا دیتا رہے ہیں میں بازو والا شروع ہوا تھا ہم کو سواب کی نیت سے کہ امام کو دھکا دیتا رہا امام کو ہٹا رہا نماز میں اٹھوڑا گنا میں نے رسک لینا پسند نہیں کیا کہ امام کو ہٹانے کا وہ بھی ہسنے لگے کہانے ہی صحیح کیا آپ نے بولے علم نہیں ہوتا لیکن اس مسجد میں ہم لوگ علم رکھتے ہیں اور ہم لوگ ایسا عمل کرتے ہیں میں نے کہا بڑی بات ہے لیکن بھائی ہر جگہ کی حالت اس طرح سے نہیں ہیں ٹھیک؟ تو یہ آپ یہ ہلچل جائز ہلچل ہے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک؟